ہیلو دوستو کیسے آپ سب میں آپ کا دوست راجن اور میں آپ کے لئے لیکھا ہوں جی ٹی آن لائن کی ویڈیو تو آج ہم کریں گے ڈائیمنڈ کسینو کی سیٹ اپ کا لاسٹ ہائیسٹ تو اس کے بعد میں ہائیسٹ کمپلیٹ کروں گا تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں وولٹ ایکسپلوزیو ایکسپلوزیو تو چلیے والٹ ایکسپلوزیو کرتے ہیں تو ایکچول میں میں نے یہ پہلے بھی کیا ایک بار پہلے کر چکا ہوں تو وہ میرا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس لئے میں یہ سیکنڈ ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا ڈیفیگلٹ ہے چلیے میں ملتا ہوں آپ کو اس پوائنٹ پہ تو یہ میں اس پوائنٹ پہ پاؤنٹ چکا ہوں اور یہ دیکھے یہاں پہ کافی گارڈز ہیں تو ان سب کو مارنا پڑے گا تب ہی ہم وہ ہائیسٹ کر سکتے ہیں یہ میری ویدر کے ہیں تب ہی تو اوویسلی ہے اگر میری ویدر کے ہیں تو یہاں پہ چاپرز بھی آئیں گے یعنی کی بزرز، ایلیکاپٹرز تو آپ کو یہاں پہ بولٹ پوک کار کی ہی جویت پڑے گی کیونکہ یہاں پہ میری ویدر کی آرمی ہے یہاں پہ تو آپ کو پہلے دو گارڈی سے نہیں ہوتا نا آپ کو پہلے بینہ گارڈی سے ہوتے جب یہ سبھی گارڈز کو مارنا ہے تو اس کے بعد آپ گارڈی سے اتریں جب یہ سبھی گارڈز مار جائیں اگر آپ نے یہ سبھی گارڈز نہیں مارے تو آپ مر سکتے ہو تو ایک بار نہیں کافی ٹائم مار سکتے ہو تو چلیے چلتے ہیں اب نیچے اور ڈوندتے ہیں اپنی والٹ ایکسپلوزیفز کو والٹ ایکسپلوزیفز کو تو وہ ہمیں ملیں گے اس جیلو نشان کے اندر تو یہاں پہ سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویپن نہیں یوز کر سکتے پانی کے اندر تو آپ کو بینہ ویپن یوز کے ہی وہ ڈونڈنا ہے تو آپ کو ملے گا اسی جیلو مارک کے اندر آپ کے مپ کے اوپر ایک جیلو مارک آ جائے گا تو آپ کو اس مارک کے اندر ہی آپ کو وہ ملے گا تو آپ کو وہاں پہ ڈونڈنا ہے تو ایک تو یہ رہا تو چلیے اسے اٹھا لیتے ہیں اور دوسرا دیکھتے ہیں پہلے دیکھ چلتے ہیں دوسرا کہاں پہ ہے تو نہیں چلیے پہلے اسے ڈلیور کر کے آتے ہیں کیونکہ وہ جیلو مارک ہمارا ہٹ چکا ہے جیسے ہم نے وہ اٹھا لیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ گولیاں لگ رہی ہیں میرے تو یہ تین برزر ہو چکے ہیں تو یہ اب دو رہ چکے ہیں ایک برزر تو شاید ڈسٹروی ہو گیا پتہ نہیں کیسے تو یہ دیکھیں یہ میرے گولیاں لگ رہی ہیں کافی زیادہ تو میری ہیلتھ گئی تو یہ مر چک میرا کریکٹر مر چکا ہے تو ایکسپلوزیو بولٹس تو ایک برزر ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو چکا ہے ڈسٹروی چلیے پیکج اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاتے ہیں تو وہ رہا میرا ایک اور برزر آ چکے دو آ چکے ہیں پھر سے یہ ایک دو ڈسٹروی ہو چکا ہے تو چلیے دوسرا بھی ڈسٹروی کر دیں تو یہ بھی دونوں ڈسٹروی ہو چکے ہیں تو چلیے ایسے اٹھاتے ہیں پہلے تو یہاں سے چڑھتے ہیں تاکہ جب تک یہ دو بزر آ رہے ہیں ان سے پہلے ہمیں گاڑی میں بیٹھنا ہے تو یہ میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں تو اب آپ کو جیسے ہی اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پہ ٹینچن نہیں ہے ان کی بلٹس کی کیونکہ یہ بلٹس سانی سے نہیں لگتی ہیں چلیے میں آپ کو ملتا ہوں اپنے آرکیڈ کے پاس تو یہ میں آرکیڈ کے پاس پہنچ چکا ہوں تو چلیے یہ ہم اپنا پہلے ایکسپلوزیف کو ڈلیور کرتے ہیں پہلے تو پھر سے لینے چلتے ہیں دوسرا ایکسپلوزیف کو تو دوسرا ایکسپلوزیف ہی ہمیں وہیں پہ ملے گا تو وہاں پہ دو بزر آ چکے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا تو چلیے گائز میں ملتا ہوں آپ کو اسی لوکیشن پہ تو یہ میں اس لوکیشن پہ پہنچ چکا ہوں ایکسپلوزیف میں دوسری سائیڈ ہوں میری ویڈر کے بیس کے اندر ہوں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے شیپ بیس یار یہ میں پھر سے مر چکا ہوں میرا کریکٹر پھر سے مر چکا ہے تو میرے پاس ایکسپلوزیف بلٹ صرف ایک ہے تو چلیے مشین گن سے ہی ان کو مارتے ہیں اب تو یہ ایک تو ڈسٹر ہو چکا ہے تو ایک ہی بچا ہے تو یہ بھی نیچے آ چکا ہے تو اس میں سے اب کانٹون اتر کے آئیں گے میری طرف مجھے مارنے کے لئے تو یہ دیکھے یہاں پہ اور یہ میں پھر سے گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں تو یہ یہ دیکھے یہاں پہ کافی کانٹونز ہیں تو یہ بزر پھر سے آ چکے ہیں تو یہ میرا کریکٹر پھر سے مر چکا ہے کیونکہ یہ میری ویڈر والے ہیں ان کے پاس بزر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کافی جلدی ڈیمج کرتے ہیں آپ کے ہیلتھ کافی جلدی نیچے گرتی ہے تو یہ مر چکے ہیں تو چلیے اب دوسرا ایکسپلوزی بھی ڈونڈتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور ہے تو چلیے یہ بھی مر چکا ہے تو یہ بزر پھر سے آ چکے ہیں چلیے پانی میں شیاہ مار دیتے ہیں تو آپ کو جتنا نیچے ہو سکے اتنا نیچے جا کے ہی رہنا ہے تو یہ رہا ہمارا دوسرا ایکسپلوزی بھی تو چلیے اب گاڑی کی طرف چلتے ہیں تو پوک کے تو یہاں پہ کوئی بھی سیڈیاں نہیں ہے تو یہ میرا کریکٹر پھر سے مر چکا ہے تو تو ہمیں لانچے اٹھاتے ہیں چلیے یہ ڈسٹروئے کر چکا ہوں گے میں اپریسر مارک نہیں مگا سکتا تو چلیے اب دوسرا ایکسپلوزی بھی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس بار تو نہیں آئے کوئی بزر پھر نہیں آیا تو اگر ایکسپلوزی بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو یہ میں اٹھا چکا ہوں تو ابھی تک تو نہیں آئے بزر تو ایکلی مجھے دوسرے طرف جانا پڑے گا کیونکہ اس طرف کوئی سیڈیاں نہیں آئے ہمیں اوپر چڑھنے کے لئے تو آپ کو دوسری سائیڈ جانا ہے اور گاڑی اگر وہاں پہ وہ دیکھیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے میری ویادر کی تو آپ کو وہ اٹھانی ہے اگر وہ نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو اپنی گاڑی مگانی ہے پرسنل اور اس کے بعد دوسرے ایکسپلوزی کو بھی ڈلیور کر دینا ہے تو چلیے یہ میں اوپر آ چکا ہوں اور یہاں سے اٹھاتے ہیں کاڑی تو یہ میری ویادر کی جیپ اٹھاتے ہیں نہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے آرکیڈ کی طرف تو میں ملتا ہوں آپ کے اپنے آرکیڈ کے پاس تو یہ میں آرکیڈ کے پاس پہنچ چکا ہوں تو چلیے میں اپنا دوسرا ایکسپلوزیوی ڈلیور کرنے والا ہوں اور یہ ایکسپلوزیوی ڈلیور کرنے والا ہوں ہمارے کام آئیں گے لاسٹ جو ہم نے والد جہاں سے ہم نے چوری کرنی ہے اس کی جو مین ڈور ہوتا ہے وہ گولڈن کلے گا اس کو ڈسٹروی کرنے کے کام آئیں گے تو چلیے میرا سیٹ اپ کمپیٹ ہو چکا ہے تو چلیے گئیس میں ملتا آپ کو نیکس ویڈیو میں بائی بائی